ویس مظفر ٹپی صاحب کے حوالے سے بتائیں آپ کو کہ کچھ روز قبل جب وہ باہر جا رہے تھے تو ان کو ائرپورٹ پر روکا گیا ان سے پوچھا گیا جی آپ باہر کیا لینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایک ڈیتھ سیٹیفیکٹ انہوں نے دکھایا اور انسانی حمدردی کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں واپس آنے کی کوئی گرانٹی ہے انہوں نے کہا جی میں تو میت لینے جا رہا ہوں نہ میت آئی نہ ویس ٹپی صاحب آئے اس کے بعد کیا ہوا کہ زرداری صاحب خود بھی چلے گئے ویس مظفر ٹپی اور فریال تالپور کے حوالے سے میں ذرا خان صاحب سے گفتگو کرلوں خان صاحب جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں جی کہ ویس مظفر ٹپی صاحب کے پاس یہ سارا نظام تھا منی کلیکشن کا اور اس نظام میں انہوں نے تھوڑی سی گڑبر بھی فرمانے کی کوشش کی اس کے بعد فریال تالپور صاحب نے کوئی صاحب کتاب ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے اپنے بیلنس شیٹ نکالی تو کافی فرق پایا گیا ٹپی صاحب کی پٹائی بھی ہوئی ان سے سارا مال بھی لے لیا گیا یہ مال لینے کے بعد کس نے مخبری کی رینجر کو کہ جناب اتنا پیسہ آتا ہے اور رینجر نے وہ فریس شائع کر دی کیا اس میں بھی ٹپی کا ہاتھ تھا دیکھئے ٹپی بادشاہ تھا بیتاج بادشاہ تھا اور پھر ٹپی بادشاہ نہیں رہا اس سے بادشاہ نے اصل بادشاہ نے پوچھ دیا کہ آپ پرکسی ہو محمد علی شیخ دراصل ٹپی کے تمام عاملات کو درستا تھا محمد علی شیخ نے ٹپی سے علیت کی کے بعد یعنی اس کے سردنش کے بعد صاحب سے معافی مانگی صاحب نے معافی دے دی اور وہ فریال تالپر صاحبہ کے ساتھ تھا گیا اب اس نے سارا کچھ ہی اگل دیا ہے رینجر کے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خاصا وقت چاہیے یعنی روزانہ کوئی چیزیں بتا رہا ہے ساتھ ساتھ لیکن وہ کہتا ہے مجھے بہت وقت چاہیے ساتھ بینکوں میں تو صرف دبائی میں اکاؤنٹس ہیں اور جائدادوں کے بھی پتہ نہیں کیا کیا خریدا گیا اور پیسہ بینامی کہاں کہاں بھیجا گیا آپ کو یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو دیواروں میں چنے ہوئے ڈالر ہیں اور دیواروں میں چنے ہوئے پاؤنڈ ہیں وہ بھی جاننے والے جانتے ہیں رینجرز یا فوج سب کچھ معلوم ہے اب تو آج حالت یہ ہے کہ آج ایک اخبار نے خبر دی ہے کہ وہ جو سیکٹی انفرمیشن تھا وہ جو اخبارات کو میں کہتا تھا سکسٹی فارٹی ریشو ہے سکسٹی حکومت والے رکھ لیتے ہیں فارٹی اخبارات یا میڈیا والوں کو دے دیتے ہیں آج وہ معاملہ بھی اٹھا لیا گیا ہے کون کون سے اخبارات ہیں کون کون اس میں انوالو ہے وہ ایک پورا ایک الگ کیس نیب نے اس کو بنا دیا ہے لہذا آپ کہاں تک پونچیں گے اور ہم کہاں تک سنائیں ہمیں تو ہمارے تو تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں تھیں جو وہاں ٹپی صاحب کر رہے تھے اور دوسرے کر رہے تھے اب دیکھئے اس میں ایک اور حصہ بھی ضرور بات کر دی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور خبر دے رہا ہوں جس طرح یہ اپکیم والی آئی ہے اس طرح کی کچھ ویڈیوز آئیں گی پیپس پارٹی ٹپی اور یہ جو مافیا تھا اس کے حوالے سے اور یہاں بھی کچھ لوگ تو فیرست میں چلے گئے چار سو اسی لوگوں کی اصل فیرست ہے جس میں سے ابھی تو کچھ لوگوں کی سامنے آئی ہے وہ جب ایرپورٹ پر پہنچتے جائیں گے تو پتہ لگے گا اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ٹھیک ہے یعنی لسٹ بن گئی ہے کرپٹ افراد کی لسٹ بن گئی ہے جمہوریت کے نام پہ سات سال لوٹ بار کرنے والوں کی فیرست پائنل ہوگی فیرست بن گئی ہے لیکن دیکھیں نا اب آپ نے رحمان ملک کو سپیشل فرائٹ پہ جانے جا رہا تھا جب آپ نے امیگریشن کی عمل داری ہے وہ جہاز اس کا مطلب یہ ہے کہ اف آئی امیگریشن کراچی ساتھ ملی ہوئی تھی اپنے سابق وزیر داخلہ سے اور وزارت داخلہ بھی ساتھ ملی ہوئی تھی کہ کسی طرح تو انہوں نے بتایا ہوگا سپیشل جہاز سے جا رہا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ جہاز میں چڑھ گیا اس سے بڑا کوئی کیس ہو سکتا ازمائش کا مجھے کوئی یہ بھی بتا دے وزیر داخلہ بتا دیں کہ وہ سابق وزیر داخلہ سینٹ کے کومیٹی کا چیئر اس نے پریشرائز کیا اور وہ جہاز میں چڑھا چلا گیا اب اس کا کچھ حصہ ایسے جس میں میں پریشر میں ہوں میں چیزیں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے لائیں واپس ریمان ملک کو اور اگر ریمان ملک فیرست میں تھا تو کیوں جانے دیا آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہی قانون عمل درامت کے لیے ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ قانون عمل درامت کے لیے نہیں ہے پیپس پارٹی کی ایک فیرست آگئی ہے ان کے ساتھ ان افسروں کی فیرست آگئی ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کی فیرست آگئی ہے جنہوں نے اب گرفتار ہونا ہے اور بہت تیزی سے گرفتاری ہوئے ہیں لیکن پھر وہی کہ آپ کہیں گے یا سننے والے کہیں گے کہ بھائی باقی صوبے نہیں ہیں سارے صوبے اب شامل ہیں سارے صوبے پشاور میں بہت کام ہو رہا ہے کے پی کے میں لوگ گرفتار ہونے والے ہیں اپٹ آواز میں گرفتاری ہیں شروع ہو چکی ہیں جہور ٹاؤن لاہور میں ایک بڑھ صاحب تھے جو یہ کام کرتے تھے اور بڑے زور والے تھے گرفتار ہو گئے ہیں تین لوگ گرفتار ہو گئے ہیں جہزہ یہ کام ہونے جا رہا ہے اور اب بچے کا نہیں کوئی